میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میسی لیے مسلمان میسی لیے نمازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ انشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامی زندگی آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے نرمی کیسے پیدا کریں نرمی بہت امدہ وصف ہے جس میں ہوتا ہے اس کو سبار دیتا ہے اور جس سے چلا جاتا ہے اسے بگاڑ دیا کرتا ہے نرمی کرنے والے کو سب ہی پسند کرتے ہیں اور ہمیں بھی نرمی پسند ہوتی ہے کوئی شخص بھی شاید ایسا نہیں ہوگا جسے یہ پسند ہو کہ مجھے سختی پسند ہے یا کوئی کہتا ہو کہ مجھے سختی پسند ہے سب کو نرمی پسند ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں اگر ہر شخص یہ سوچے کہ میں نرم ہو جاؤں نرم مزاج بن جاؤں تو ہمارا معاشرہ امید ہے اچھا ہوتا چلا جائے گا اس میں سے خرابیاں دور ہوتی چلی جائیں گی تو آج کے بیان میں کچھ باتیں ارز کروں گا کوشش کیجئے گا کہ اس کو ہم رسمی انداز میں نہ سنیں بلکہ یہ نیت بنائیں یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم حلم کو لے کر آئیں صبر لے کر آئیں ابتدائی طور پر سب سے پہلے درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے اور وہ تین شخص کون ہیں پیارے نبی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے جو شخص میرے امتی کی پریشانی دور کرے میری سنت کو زندہ کرنے والا اور پیارے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا مجھ پر کسرت سے درود پڑھنے والا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی اسلامی زندگی ہے اور جو آپ کی زندگی کو فالو کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں اسلام کی اصل رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہم نرمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت خوبصورت واقعہ جو ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی صیرت میں ملتا ہے وہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام قبول کی سبب سے کیا وہ پیارے نبی علیہ السلام کا حلم آپ کی نرمی آپ کی برداش اس کی برکت سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ واقعہ کیا ہے پہلے ہی مسلمان نہیں تھے اور توریت کے یعنی جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کے بہت بڑے عالم تھے ہوا کیا انہوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے خجوریں خریدی تھی یعنی حضرت زید بن سانہ نے حضور علیہ السلام سے خجوریں خریدی تھی انہوں نے پیمنٹ کر دی اور آپ علیہ السلام نے خجوریں انہیں بعد میں دینی تھی اچھا جو مدت تیہ ہوئی تھی کہ جب حضور علیہ السلام وہ خجوریں ان کے سپرد کریں گے ابھی اس میں کچھ ٹائم باقتی تھا اس میں ابھی دو دن کا ٹو ڈیس کا ٹائم ابھی موجود تھا اس سے پہلے ہی وہ حضور علیہ السلام کے پاس آگئے اور آپ سے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے انہوں نے تقاضی شروع کر دیا کہ بھئی جو میری خجوریں سپرد کرنی تھی وہ خجوریں مجھے لوٹائی جائیں اور بڑا سختی کا انداز اور بدتمیزی کا جس کو انداز کہتے ہیں وہ اختیار کرنا شروع کر دیا آپ علیہ السلام کا دامن اور چادر کو پکڑ لیا اور تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اب ذرا سوچی اللہ پاک کے نبی ہیں حضور علیہ السلام آپ کے فالوورز بھی ہیں آپ کتنے ماننے والے بھی ہیں اور ایک شخص آ کر آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کا سلوک کر رہا ہے اس طرح سے سختی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام کا کیا انداز ہوگا ابھی حضور علیہ السلام رسپونڈ کرتے اس سے پہلے ہی حضرت فاروقعظم اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے عاشق ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام پر فدہ ہونے والے ہیں وہ وہیں موجود تھے اب انہیں ایک ایسے برداشت ہو کہ میرے محبوب علیہ السلام سے کوئی اس انداز سے بات کرے صحابہ تو حضور علیہ السلام کے سامنے نگائیں نہیں اٹھاتے تھے آواز بلند نہ ہو جائے آواز بہت دھیمی رکھا کرتے تھے اور یہاں آ کر ایسا کوئی برطاو کر رہا ہے اس طرح سختی سے بات کر رہا ہے حضور علیہ السلام سے اس طرح سے بات کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو تو جلال آ گیا آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے جو ہے اس کو غزبناک نگاہوں سے دیکھا سہد بن سانہ کو جو بان میں مسلمان ہوئے غزبناک نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ اے خدا کے دشمن تو خدا کے رسول کے ساتھ ایسی غستاخی کر رہا ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح غستاخی کا معاملہ کر رہا ہے اور حضرت فاروق عظم عدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم اگر حضور علیہ السلام کا عدب معنی نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا یہ سن کر اب دیکھیں گا پیارے نبی علیہ السلام کا انداز کہ وہ تقاضہ تو حضور سے کر رہا تھا پھر یہ بدتمیزی والا انداز حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اختیار کیا تھا حضرت فاروق عظم نے اس طرح سے رسپونڈ بھی کیا سختی کے ساتھ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا اشارت فرمایا اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو تم کیا کہہ رہے ہو اور فرمایا کہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اسے نرمی کے ساتھ تقاضہ کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں اللہ اکبر اندازہ فرمائیے ہم سب اپنی جگہ بیٹھ کر سوچیں میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں کہ کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کرے اچھا جس میں ہمارا قصور بھی نہ ہو اس باقیے میں دیکھیں کہ ابھی دو دن باقی تھے معاہدہ کو پورا کرنے میں اگریمنٹ جو ہوا تھا اس میں دو دن باقی تھے کہ جب خجورے دینی تو اس سے پہلے ہی انداز اختیار کیا گیا تھا یہاں تو ہم بولتے ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی چررت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے لینگویج میں اس انداز سے بات کیسے کی لیکن یہاں دیکھئے کہ فاروقعظم حضور علیہ السلام کی طرف سے گویا رسپونڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اسی طرح سختی کے ذات لیکن حضور انہیں بھی روک دیتے ہیں انہوں فنماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغید دیتے کہ اس کی خجورے سے دے دی جائیں اور اس کو یہ سمجھاتے کہ تمہیں نرمی سے بات کرنی چاہیے جو بھی تقاضہ ہے وہ نرمی سے کرو حضور علیہ السلام نے پھر ورمایا اے عمر جو خجورے ان کی بنتی ہیں وہ اسے دے دو بلکہ زیادہ دو بلکہ اور زیادہ دو اب جب دینے کا ٹائم آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خجورے دی وہ خجورے اسے دیں اور زیادہ دیں تو پوچھا کہ یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو تو پھر حضرت عمر نے کہا جو میں نے تمہیں طرح نگاہوں سے دیکھا تھا اور جو میں نے غزب کا اظہار کیا تمہیں طرح تیوری ترچی نگاہوں سے دیکھ کر تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا تو حضور علیہ السلام نے چاہا نبی رحمت نے چاہا کہ تمہاری دل جوئی ہو جائے تمہاری دل جوئی ہو جائے حالکہ سختی کا انداز تو اس کا بھی تھا لیکن فرمایا کہ دل جوئی ہو جائے اس لئے زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے جب یہ زید بن سانہ نے دیکھا تو پھر کہا کہ اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں کہ کون ہو کہ میں زید بن سانہ ہوں حضرت عمر نے کہا وہی جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے تو وہی ہو کہاں میں وہی زید بن سانہ ہوں یہ سنکا حضرت عمر نے دریافت فرمایا کہ پھر تم نے یہ غستاخی کیوں کی نبی رحمت کے ساتھ اللہ پاک کے آخری نبی کے ساتھ تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو عالم ہو تو توریت کے جاننے والے ہو تو پھر تم نے نبی رحمت کے ساتھ اللہ پاک کے آخری نبی کے ساتھ یہ غستاخی کا معاملہ کیوں کیا تو پھر زید بن سانہ نے حصل حقیقت کھولی کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے توریت میں جو آخری نبی ہے ان کی ساری نشانیاں پر رکھی تھیں کہ پچھلی کتابوں میں نبی آخر الزمہ کی کہ جو آخر میں سب سے نبی آنے والے ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو جو پڑھنے والے ہیں ان والے تو وہ جانتے تھے تو زید بن سانہ نے کہا میں نے جو نشانیاں توریت میں موجود لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی میں یہی نشانیاں ہوں گی یہی کولیٹیز ہوں گی وہ میں نے ساری کی ساری ان کے اندر پائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ساری نشانیاں پالی تھی ہاں بس دو نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا میں دیکھنا چاہتا تھا اور وہ توریت میں یہ نشانیاں لکھی تھیں کہ جو اللہ پاک کے آخری نبی ہوں گے ان کا حلم ہمیشہ غالب رہے گا ان کا حلم ان کی برداشت ہمیشہ غالب رہے گا اور جتنا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا رہے گا اتنا ان کا حلم برتا جائے گا سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے میں یہ دو نشانیاں تھیں جن کو میں دیکھنا چاہتا تھا تو میں نے یہ انداز اس لئے اختیار کیا تھا تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ دو نشانیاں بھی ان کے اندر موجود ہیں اور میں نے اپنے ذریعے سے یہ بہچان لیا کہ ہاں یہ نشانیاں بھی ان کی ذات میں موجود ہیں لہٰذا اب تم گواہ ہو جاؤ اے عمر میں بہت مالدار آدمی ہوں اور میں اپنا آدھا مال حضور علیہ السلام کی امت پر صدقہ کرتا ہوں اور گواہ بن جاؤ کہ میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں تو اس طرح وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آگئے اور اپنا مال بھی حضور علیہ السلام کی امت پر انہوں نے آدھا صدقہ کر دیا تو دیکھئے وہ جو تورید کے عالم تھے وہ مسلمان ہوئے کس وصف سے ہوئے کس انداز سے ہوئے حضور علیہ السلام کی نرمی کو دیکھ کر آپ کے حلم کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں اور اپنے اندر حلم کو پیدا کریں برداشت کو پیدا کریں کہ اس طرح انشاءاللہ بہترین نتائج ہمارے سامنے آئیں گے کہ جب ہم برداشت کرتے ہیں تو چیزوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور جب ہم برداشت کو چھوڑتے ہیں تو پھر زبان بے قابو ہوتی ہے اور جب زبان بے قابو ہوتی ہے تو پھر معاملات بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں کام سورتا ہے نرمی سے اور بگڑتا ہے سختی سے ہے اس لئے کہتے ہیں نرمی کے وصف کو اختیار کریں اگر ہم نرمی کے اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لئے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب آپ کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو اس کو جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اللہ برکبیرہ فرعون کون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا ماظر اللہ جو اپنے آپ کو معبود کہلوارہ تھا خدا کہلوارہ تھا اور شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا جرم ہے اور وہ تو خود کو ماظر اللہ خدائی میں شریک قرار دے رہا تھا یعنی خود کو خدا کہلوارہ تھا اور لوگوں سے سجدے کروارہ تھا معبود کہلوارہ تھا خود کو لوگوں سے شرک کروارہ تھا کتنا بڑا وہ مجرم تھا لیکن دیکھئے گا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس فیرون کی طرف بھیجا گیا جو دشمن خدا ہے جو خود کو خدا کہلوارا ہے تو پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم ارشاد فرمایا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا پارا سولہ سورہ توہاں کی آیت نمبر 44 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ درے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور حکم ہو رہا ہے کہ اس فیرون سے نرم بات کہنا نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا یہ اس فیرون سے جا کر کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ فرون سے اس انداز سے بات کرنی ہے اس کے تحت اس آیت کریمہ کے تحت بلی مشہور تفسیر ہے تفسیر خازن اس میں ہے کہ یعنی جب تم فرون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا یا ہمارے لئے بہت بڑا درس ہے اگر ہم نے کسی کو نصیحت کرنی ہو کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے سختی سے بات بگڑ جاتی ہے اگر آپ اس کو نرمی سے کوئی بات سمجھائیں گے امید ہے وہ بات مان جائے گا اب یہاں دیکھیں گا فرون کتنا بڑا مجرم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اتنے بڑے مجرم سے بات کرنی ہے سمجھانا ہے تو تم نرمی سے نصیحت کرو نرمی سے ان سے بات کہنا اب ہم اپنی جگہ اپنے آپ کو رکھیں تو ہم تو ایک گناہگار سے بندیں عام سے بندیں اور کوئی دوسرا ہے وہ بھی مسلمان ہے گناہ میں کسی غلط بات میں وہ پڑ گیا ہے تو اب ہم اسے اگر سمجھانے جا رہے ہیں تو سامنے والا بھی فرون کی طرح مجرم نہیں ہے اب ہمارا انداز کتنا نرمی والا ہونا چاہیے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تو بہرحال بعض مفسرین کے نزدیک فرون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا کبھی بڑاپا نہ آئے گا مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی کھانے پینے اور نکاح کی لذتِ تا دمِ مرگ باقی رہیں گے اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی جب یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی لیکن وہ اپنا کوئی کام بھی حامان اس کا یہ وزیر تھا اس سے مشورہ لیے بغیر نہیں کرتا تھا وہاں پر وہ حامان موجود اس وقت نہیں تھا تو اس نے کہا جب حامان آ جائے گا تو میں پھر اس سے مشورہ کروں گا فرون نے اسے خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کروں ان کی بات مان لو یہ سن کر حامان کہنے لگا میں تو تجھے عقل مند اور دانا سمجھتا تھا انٹیلیجنٹ سمجھتا تھا لیکن یہ کیا تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے مطلب الٹے مشورہ دینا شروع کر دی اس سے پتا چلا ہر کسی سے مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے اب یہ حامان جو ہے الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ تو تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے تو یہ فرون نے جب اس حامان میں مشورہ کیا تو اس حامان نے اسے الٹی پٹی پڑھائی اور وہ جو اس کا ارادہ تھا جو ذہن بند رہا تھا اسلام قبول کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت قبول کرنے کا وہ اس نے چھوڑ دیا اور اسلام قبول نہیں کیا اسی آیت کے تفسیر سرات الجنان میں ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک کی رحمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اپنی بارگاہ کے باغی اور سرکش کے ساتھ کس طرح اس نے نرمی فرمائی اور جب اپنے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی نرمی کا یہ حال ہے تو اطاعت گزار اور فرمہ بردار بندے کے ساتھ اس کی نرمی کیسی ہوگی اللہ حکر کبیرہ یہاں ہمارے لئے بھی ایک رحمت کا پہلو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس فرون سے اس کا اللہ پاک کا معاملہ یہ انداز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جاتا ہے کہ جا کر اس سے نرم بات کہنا اسے نرمی کے ساتھ نصیت کرنا تو جب فرون جیسے مجرم کے ساتھ رب کا انداز یہ ہے تو ہم جو اطاعت گزار بندے ہیں ہاں کچھ بدقاظہ بشریعت غلطی ہو جاتی ہے نافرمانی ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ اس رب کریم کی رحمت کا معاملہ کیسا ہوگا چنانچہ حضرت یحیٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو مدنی چینل کے ناظرین آپ رونے لگے اللہ حبر کبیرہ اللہ کی رحمت پر تو یا ایک کیفیت آپ پر تاری ہوگئی رونے لگے اور عرض کی یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے کہ میں معبود ہوں تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا حل ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہے اور یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے میں تم لوگوں کا سب سے عالی رب ہوں یعنی فرون تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا عالم کیا ہوگا جو کہتا ہے میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے سبحان اللہ ہم کیسے بھی ہیں کیسے بھی گناہگار ہیں لیکن رب کریم کو ماننے والے ہیں اس کی توحید کو ماننے والے ہیں اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو چھکانے والے ہیں تو ہم اللہ پاک کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہم پر تو خاص کرم فرمائے گا خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ نرمی کے فضائل جانتے ہیں جب ہم نرمی کے فضائل جانیں گے تو انشاءاللہ دلوں میں نرمی پیدا ہوگی پرانے پاک میں اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کے دل میں نرمی کو اپنی رحمت قرار دیا ہے چنانچہ پارہ چار سورہ آل عمران کے آیت نمبر ون پی نائن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے سبحان اللہ اور اگر تم مزار میں سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو تو حضور علیہ السلام کی یہ صف بیان کی ہے کہ آپ نرم دل ہیں تو نرم دل کی برکت بھی بیان فرما دی کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ جو آپ کے ادگرد جمع ہے یہ آپ سے دور ہٹ جاتے تو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام پر پروانہ وار فدا ہوا کرتے تھے اس کا ایک سبب حضور علیہ السلام کی نرمی شفقت ہے تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے دور ناٹے باز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ جی گھر والے بھی میرے قریب نہیں آتے یا بچے بعض اوقات شکایت ہوتی ہے کہ جی بچے مجھ سے بات نہیں کرتے کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں یا گھر میں محل ٹھیک نہیں ہے تو اپنے مزاج پر غور کر لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہر وقت کاتھ کھانے کو دوڑتے ہوں تو اگر آپ کاتھ کھانے کو دوڑتے تو کوئی آپ کے قریب کیسے آ سکے گا شکوہ دوسروں سے ہے لیکن حرکتیں آپ کی ایسی ہیں تو اچھی طریقے سے غور کر لیجئے کہ بہت سے آپ آفیس میں ڈاٹ کھا کے آتے ہیں اور وہ ڈانٹ آپ گھر پہ نکالتے ہیں تو بھائی اب آپ کے پاس ڈاٹے کھانے کے لیے کون بیٹھے گا تو نرمی آپ کے مزاج میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے لوگ قریب آئیں گے تو یہاں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے نرم دل بنایا تو اس لیے شفقت والا بنایا آپ کے لوگ قریب آیا کرتے تھے اور ساتھ بیان کر دیا اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے گھڑ سے پریشان ہو جاتے تو نرمی بڑی خوبصورت چیز ہے سونا ہوتا ہے نا سونا وہ بھی نرم ہو کر زیور بنتا ہے پھر گلے میں پینا جاتا ہے اسی طریقے سے لوہا ہوتا ہے وہ بھی پہلے نرم ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہتھیار کا کام دیتا ہے یوسفل ہوتا ہے اور مٹی نرم ہوتی ہے پھر اس پہ حل وغیرہ چلایا جاتا ہے بڑا نرم کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس میں فسن نکلتی ہے پھر اس میں سے گندم وغیرہ اگتی ہے تو جب نرمی ہوتی ہے تو وہاں سے جو ہے پھر گویا کہہ لیجئے خوشبودار پھول اگنا شروع کر دیتے ہیں جس زمین میں نرمی آ جاتی ہے جس دل میں نرمی آ جاتی ہے وہاں سے پھر خوشبودار پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ خوشبودار پھول کون سے ہوتے ہیں رحمت کے شفت کے یا درگزر کے بردباری کے یہ پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں پیارے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے عائشہ اللہ پاک رفیق ہے اللہ پاک رفیق ہے اور رف یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے اللہ پاک رفیق ہے اور رف یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے اور اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا تو نرمی اختیار کریں گے تو وہ کچھ ملے گا جو سختی کی وجہ سے نہیں ملا کرتا اسی طرح اشارت فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اشارت فرمایا مومن آسانی کرنے والا نرم ہوتا سبحان اللہ مومن کی صفحان کی ہے مومن کیسا ہوتا ہے مومن آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے جیسے نکیل والا اونٹ کے کھیچا جائے تو کھچ جاتا ہے اور چٹان پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے اونٹ ہوتا ہے نا یا گائیں بغیرہ بھی ہوتی ہے یا اور دیگر جانور ہوتے ہیں تو ان کے نکیل ڈال دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو جیسے لے کر چلیں ویسے چلتا رہتا ہے بٹھاو بیٹھ جائے گا کھڑا کرو کھڑا کر دیا جاتا ہے سیدھا سادھا ہوتا ہے وہ تو اسی طرح مومن کو بیان کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے نرمی لوگوں کے ساتھ اچھا انداز اس کو تو یہاں تک بیان کیا گیا ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آئی کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے آپ کو کوئی بات آ کر بتاتا ہے اور فرض کرے آپ کو وہ بات پہلے سے پتا ہے تو یہاں تک بیان کیا گیا کہ آپ وہ آ کر بیان کر رہا ہے تو اس کی وہ بات سن لیں تسلی سے سن لیں یہ نہیں ظاہر کریں کہ بولنا شروع ہوا مجھے پتا ہے پہلے سے وہ بچارہ بڑے جذبات میں آیا ہے بڑی اس نے ابھی پڑھی ہے یا اس کو بھی پتا چلی ہے وہ شوق سے بتا رہا ہے تو اس کی دل جوئی کے لیے اس کے ساتھ اس نے سلوک کے اظہار کے لیے اس نے سلوک کے لیے سننے اس کی دل رکھنے کے لیے اس پہ اپنا اظہار بھی کر دیں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ بھائی مجھے پتا ہے لیکن بازنوں کا انداز ہوتا ہے کہ جناب وہ پہلے سے ہی یہ تو ایک میں نے ایسی مثال دی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ تو گویا موقع دھوٹن رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے سامنے آلے کو کوئی تنز مار کے تنز مار کے کوئی جھکت لگا کے کوئی بات کر کے اس کا دل توڑ دیں تو پھر ایسے تو بات نہیں منع کرتی تو ہمیں نرمی والا حسنے اخلاق والا ہونا چاہیے اگر نرمی والے ہوں گے اس نے اخلاق والے ہوں گے تو ہم سور جائیں گے معاملات نکھر جائیں گے اور اگر اس کے برخلاق معاملہ ہوگا تو پھر بات درست انداز سے نہیں چلے گی تو جو نرمی کی صفت سے محروم ہوتے ہیں غصے سے بھرے رہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایسے شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا جی تو آج کے ہمیں اس پرویرام میں اور اس بیان کے اندر ہمیں نرمی کے فضائل پتا چلے کہ نرمی سوار دیتی ہے اور اس کے مخالف جو ہے وہ سختی ہے وہ بگاڑ دیا کرتی ہے تو ہم نے اگر اپنے گھر کا اپنے آفیس کا اپنی جہاں بھی شاپ پر ہوتے ہیں کہیں بھی ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ کو اچھا کرنا ہے خصورت کرنا ہے تو کوشش کیجئے آج سے ذہن بنائیے کہ ہم نرم مزاج بنیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہترین ہوتی چلی جائے گی پھر گرد کا محل بھی خصورت ہوتا جائے گا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میسی لیے مسلمان میسی لیے نمازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی